دامتو میں ماشاءاللہ یہ چھے اچھا اس کے نیچے بچے نیرے چلا پھر آگے دکھا ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں بھائی یہ ماشاءاللہ یہی سے بھائی ندی نالے نظر آ رہے ہیں ہم کو یہ دودھ کے ہیں نیرے ندی نالے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا کہنے کیا کونسی نسل ہے یہ کھاں کی نسل ہے یہ بھی کونسی نسل ہے بچے ہیں جیسے نسل ایک ہی بچے کی ہیں دیکھیں آپ اس کے کانچ چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چیک کر رہے ہیں پہتنالیس را کے اندر ہے لو جناب لوگ کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آد اہوانہ دیکھ کے آپ سمجھ کے ہوں گے شکل دیکھے کونسی نسل کھڑی ہے یہ یہ جاتھر کا حسن ماشاءاللہ تو ڈبل ہٹی کا بچہ ہے ماشاءاللہ چیک کریں اگر آپ کہہ رہے ہیں حسن کے ماشاءاللہ کیا سائز ہے کیا خوبصورتی ہے اور کیا جناب اس کی جسام کی بناوٹ ہے چہرہ بھی دکھائیں گے ماشاءاللہ ہمیں شروع ہوگی ماشاءاللہ ایک اور جاتھر نظر آئیے ہمیں دامتوں میں کیا ہے بھائی ہمیں کمیٹ آتی ہیں قریشی بھائی چھوٹا دکھائیں تو ہم خاص یہ ادھا اس کے لیے بھائی نکال دیا ماشاءاللہ یہ نر ہے نر آگیا ماشاءاللہ بربو کانے بانی دو ہزار چوبیس کا اچھے وجود کا ہے خوبصورت پرنٹ کے اندر ہے رحمہ الرحیم السلام علیکم جناب قریشی حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں رب نواز گوڈ فارم کا آپ کو بینہ نظر آ رہا ہوگا آج جمرات کا دن ہے اور جمرات پیر اور اتبار آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ ان کے پاس آ جاتا ہے بھکری آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ ملواتے ہیں آج کون کو سمع رب نواز کے پاس ہے تو انشاءاللہ دکھاتے ہیں اور ملاتے ہیں رب نواز سے تو رب نواز بھائی السلام علیکم مالیکم السلام کیا آلے جناب اللہ کا کرو آپ سنوہ کسی طبیعت سب سے پہلے فون نمبر بتائے گا لکھاوہ تو ہے لکھاوہ ہے یہ 023337168 یہ وٹسپ لنمبر یہ مانٹیک لنمبر 0353936168 صحیح ہو گیا اچھا اپنا ہوں بتا جائے گا لکیشن جمشید پمپ یہ آپ کو لکیشن بتا دی ہے اور آپ کو بتا کدیم ملا گا اور اگر نواز کو یہ بتائے گا اچھ کیا کے لئے ہیں ماشاءاللہ دودھ کی ندی لائے ہیں ندی لائے ہیں ماشاءاللہ اچھا بھائی یہ تو مشہور ہے آپ کو بتایا رب نواز کے دودھ کی نہرے اور ندیاں کے پاس ہوتی ہیں اور ناسی بھی ہے بچے والی گبن بکری ہیں آپ کو ملیں گی اعتماد کے ساتھ ملے گی بھروسے والی ملیں گی سمجھیں انشاءاللہ تو دیکھیں آج کیا کیا لائے ہیں اور ریڈ بھی آپ کو بتا ہے ماشاءاللہ رب نواز کے اچھے ہیں اور آپ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں مال ماشاءاللہ خرید بھریں ریڈ کروں کو پتا ہوتا ہے جیسا چیز ہوتا ہے جیسا چیز ہوگا ویسا ریڈ ہوگا آپ مارکٹ کو سرچ کر سکتے ہیں پوری دنیا آپ کے ہاتھوں میں نیٹ کے ذریعے ٹھیک ہے رب نواز دکھائی گا آج کیا کیا لائے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلا قطعہ رب نواز بتائی گا کیا دانتوں میں ماشاءاللہ دانتوں میں سمجھ چھے ابھی ہوئی ہے دانتوں میں یہ چھے اچھا اس کے نیچے بچے نر مادی ہیں ایک نر ایک مادی ایک نر ایک مادی دکھاتی ہیں بھائی جناب آپ کو اور آپ کو نظرہ بڑے سائز کی فری ہے جناب ریٹ ایک ہوں گے ڈیلیوری فری ملے گی اب آپ کو قریب سے بچے کا شوک کرائے تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو چشمیں بنے میں بہت بڑے سائز کیے اور اس کا حوانہ بھی آپ کو دکھاتا ہے یہ چیک کر رہے ہیں چار تھن والی ہے چار تھنوں میں دودھ آ رہے ہیں چار تھنوں میں دودھ آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بات لگتی ہے مجھے یہ دیکھو اچھا جناب یہ میں آپ کو بولوں گا لوگ بولتا ہوں واقعہ ہم رکا کے رکھتے ہیں دودھ وجہ کیا ہے یہ دکھانا پڑتا ہے کہ کس طرح کا اس کا حوانہ ہے وہ بولتے نہیں ہیں جو چیز دکھتی ہے وہ بکتی ہے اگر اس کو ہم سکھا دیں کہ آپ بولنے یا کیسی بکری ہے تو بھائی صاحب ہے رکا کے رکھا وقت آگے پتہ لگے اس کی اثر کنڈیشن حوانے کی یہ ہے اچھا جی بچے لگائیں نیش لگائیں اس میں نعر کون سا ہے بیٹا یہ نعر ہے اچھا وہ ابلک والا جن میں پرنٹ آرہا ہے اور نعر ہے ماشاءاللہ اور یہ وائٹ کے اندر مادی ہے یہ یہ مادی ہے تو ڈیمان فائنل کیا بتائیے ستہ ون ہزار فٹی سیون تھا ستہ ون ہزار ڈیمان بتائیے چلا پھر آکے دکھاتے ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں زبردہ چیز لے کے جائیں گے چیک کریں گے سانس کی گارانٹی نہیں یہ باقی یہاں سے مال آپ کو فٹ ملے گا ستہ ون ہزار کے اندر یہ ملا ہے اور کرایا فری صرف کرانچی کے اندر کرانچی سے باہر جو بھی لیں گے وہ کرایا کار کو آپ کا ہوگا ٹھیک ہوگا ماشاءاللہ یہی سے بھائی ندین آلے نظر آرہے ہم کو تو یہ دودھ کے ہیں نہرے ندین آلے نظر آرہے ماشاءاللہ کیا دانتوں میں بھائی دانتوں میں چار ہے دانتوں میں یہ چار ہے اب تو روانوازی ماشاءاللہ بڑے بڑے جانو سوک کرنے لگیا یار اس لیے تو بولتا ہے جیسے مال ہوگا ایسے دام ہوگا اچھا یہ دانتوں میں چار بتائیے دانتوں میں چار بتائیے بچے اس کے نیچے کہیں نر مادی ایک نر ایک مادی ہے ٹھیک ہے کیا دیمان کرو بھائی 65 ہزار جیسے جناب 65 ہزار حقیقت میں یہ مال ہے آپ چیک کر لیں چڑھا تو غطہ میں بھائی ہے ماشاءاللہ ابھی رکا دودھ ہوتا ہے کھلائی کے اوپر کھلائی کے اوپر ٹھیک ہوگے دودھ کھلائی پر انداز ہے کیا دودھ دے گئی ہے رب نواز کلو ڈیٹھ کلو ٹیم کا دگی دے گی انشاءاللہ یہ دیکھنے بچے ماشاءاللہ اس میں نر مادی کون سی ہے بھائی نر یہ والے اچھا یہ نر ہے یہ نر ہے یہ نر ہے ٹھیک ہے وہ مادی ہے وہ مادی ہے اور ڈیماند کیا بتائے آپ نے 65 ہزار 65 ہزار اس کی ڈیماند بتائے کیمت ایک ہوگی ہوم ٹیلیز بھی پھر یہ چلا پھر آگے دکھائیے گا فائی اس کو بھی ذرا دکھاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو یہ چیک کر لیں سائیڈ چیک کریں بڑے سائز کیے اور جیسا مال ہوگا اب ایسی قیمت ہوگی اور آپ دیکھتے ہیں 65 ہزار بچے دکھو پکری کا بچے دکھاتے ہیں ہم آپ کو ادھا چھوڑی دکھو بچے اس کے یہ دیکھیں اور ہائیڈ بچوں کے اچھے ماشاءاللہ تقیبت چار بار دن کے ہیں یہ ایک ہفتے کے بچے سمجھیں ایک ہفتے کے بچے ہیں یہ چیز دیکھ لیجئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوانا دیکھیں بھائی یہ دودھ کے سمجھ لو آپ دکان کھولو بھائی اس کے لیے ٹھیک ہوگی ماشاءاللہ رب نماز کونسی نسل ہے یہ کولی نسل ہے کولی یہ کہاں کی نسل ہے یہ نیا نسل ہے یہ زمین بھاندھی کے اچھا جی کولی نسل ہے دانتوں میں کیا ہے دانتوں میں چار ہے دانتوں میں چار اور اتنا بڑا بچے جو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ بھائی تو کافی بڑی ہائی ڈیس کی تو یہ بھی کونسی نسل بچے آگئے یہ جیسے ماں کی نسل ایک ہی بچے کی ہے یہ دکھا پہلے بچے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کے کان چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ سائد چیک کر رہے ہیں جبر ہڈی کا بچہ ہے موٹے ہاتھ پیروں میں اور ہائیٹ دکھنے جانے والے کو سلام میں ایسی چیز لاوے پڑی ماں کے جی سلام تو کرنا ہی پڑا کہ چیز چیک کریں کمال کی چیز ہے ماشاءاللہ کیا بات شہزادہ لگ رہا ہے جناب یہ تو شہزادہ لگ رہا ہے اور اب بچی کا اس کا فیض دکھاؤ اندھے اس کا فیض دکھاؤ یاد یہ دیکھو میں نے کہا یہ ہے کیا چیز ہے فیض چیک کریں اس کا کیا دانتوں میں مطا ہے یہ دانتوں میں چار دانتوں میں یہ چار ہے یہ بچہ نر بتایا ماشاءاللہ نرے تو آدمی ہے پورا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ڈیمان متا رہا ہے اس کی بھائی پینتالیس ہزار پینتالیس ہزار کے اندر یہ یونیک نسل آپ کو ملنے والی ہے بھائی ٹھیک ہے چلائے گا پھرائے گا اس کو بھائی بچہ چھوڑ دنا آگے دور سے دکھاؤ بھاگتے دکھائیں اس کو بھائی بچے کو یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ تو ماں کا گھاڑ بن جائے گا ماشاءاللہ آپ کو زبادست ہوگے ماشاءاللہ ایک پٹیری اور نظر یہ خوبصورت کلڑ کے اندر ہے اس کا ہوانہ بھی ہی سے دیکھیں کیسا نظر آ رہا ہے رب نماز کیا دانتوں میں بھائی دانتوں میں چار ہے دانتوں میں یہ چار ہے آپ کو بابا کہتا ہوں جناب بچے والی اگر بھکریاں آپ لوگ کو چاہیے ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہیں بھروسے والے لوگ ہوتے ہیں یہ دودھ کے علاوات سچ چیز ہے سانس کے علاوات اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ ایک کلو سے ایک چھٹاک بھی نہیں دیں گے آپ کو اچھا یہ دانتوں میں کیا بتائیے دانتوں میں چار دانتوں میں یہ چار ہے اس کی نیشے بچے نہ رہے مادی نہ رہے مادی ایک نہ رہے مادی کیا ڈیمان ہو رہی ہے اس کی پچھپن ہزار پچھپن ہزار کے اندر جناب دو بچے ملے اب آپ کو ماشاءاللہ تو کلیسی چیک رہا دے جناب یہ چیک کر لیں کانوں کے لحاظ سے ماشاءاللہ کلڑ کے جاتے اور جوان جب بلکو بھائی یہ چیک کر رہے ہیں اور یہ اس کا ہوانہ راہ یہ چیک کر لیں یہ دیکھیں جیزہ بردہ سے یہ ہوانہ بڑا زبادہ ہوتا ہے بھائی ماشاءاللہ صاف صدرہ ہوانہ کوئی جوڑ نہیں ہے بچے چھوٹے بڑا سائیڈ پر دکھائیں اس کے نر مادی کونسی اس میں نر یہ رہا ہاتھ اچھا اس سائیڈ بھائی مادی ہے اچھا چھوٹے ہیں بھائی دو دن کے لگ رہے ہیں دو دن دن کے یہ نر ہے یہ نر ہے والا یہ نر ہے بھائی ٹھیک ہو گیا وہ مادی ہے کتنا بتا ہے آپ نے پچھپن ہزار پچھپن ہزار میں ملنے ہیں والی ٹھیک ہے چلانا اس کو بھائی پہنٹ تالیس آر کے اندر ہے پچھپن ہزار کے اندر جناب آپ کو دو بچوں کے ساتھ مل لئے نسل کے پیسے لئے جا رہے ہیں خوبصورت دیئے اور بچے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کمال کے ابلک کرنے در بچہ ہے بھائی ہے بچے دیکھیں ماشاءاللہ ہم ڈلے بھی فیڈی ہے کرانچی سے بات جو ہوگا اور کرایا آپ کا ہوگا ٹھیک ہوگا رب دیکھو کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہوانہ دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے شکل دیکھ کے کون سی نسل کھڑیے یہ یہ جاتھن کا حسن ہے ماشاءاللہ اور بچے بھی کمال کے ہیں لیکن اس کا ہوانہ دیکھو تو ماشاءاللہ ضرور کہیے گا یہ تو ایسا لگتا بھینسل ہوانہ ہے بھائی ماشاءاللہ کیا دابتوں میں ربنا واحد دابتوں میں چار ہے دابتوں میں یہ چار ہوگئے کمال لگ رہی ماشاءاللہ بھائی بچے نعرے مادی ایک نعرے ایک مادی ایک نعرے ایک مادی کیا ڈیمانڈ کرو جان ستر ہزار ستر ہزار روپے اس کے ڈیمانڈ کی جارہی یہ چیک کر لیں اچھا جی اب آپ کہیں گے اکثر لوگ کمنٹ کریں گے زیادہ ریٹوں کے زیادہ ریٹ نہیں ہے چیز آپ کے سامنے ریٹ چیز چیز کی قیمت دی جارہی ہے سب سے بڑی خوبصور ماشاءاللہ بھگری دیکھے جاتھن اور اس کا یہ ہوانہ آپ دیکھو گے ایک کیمرے میں آپ کو اتنا نظر شاید نہیں آئے گا یہ لیکن میں لائف دیکھ رہا ہوں یقین معنی اچھا یہ بچے دکھانا نر مادی ہے ہاں نر مادی ہے اس میں نر کونسا ہے یہ نر ہے یہ نر ہے اور یہ مادی ہے ایک نر ایک مادی ہے اس کی ٹھیک ہے چلا کے دکھائے گا چلا ہوں ترہا پکنی چلا کے دکھائے گا ماشاءاللہ اس کو پلانا پڑ گا کیونکہ ماشاءاللہ بہت بڑا ہواں بچے چھوٹے ہیں یہ چیک کر لیں کتنا بتا ہے بھائی جنگ چیز ستر ہزار ستر ہزار کے اندر بچے ماشاءاللہ آؤٹ کلاس کے بچے ہیں اس کے یار یہ چیک کریں ہوئے ہوئے وزنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چیک کریں بھائی اس کو پکڑ کر آگے دکھاؤ پر قصہ لگا جائیں گے کوئی بڑا ہواں ہے بچے نہیں سما پائیں لیکن لگ جائیں گے بھائی ہے یہ دیکھیں سب کون سے کھڑیے بھگرے ایتا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ستر ہزار میں ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے ربنامار دبردست یہ چیک کرنے بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے دبردست اور ٹھیک ہوگے کیا دادتوں میں جائیں ماشاءاللہ دادتوں میں چار ابھی ہوئی ہے دانتوں میں یہ چار ابھی ہوئی یعنی کہ جوان ہے بچے نر مادی ایک نر ایک مادی ایک نر اور ایک مادی ہے ماشاءاللہ ہوانا بھی اس کا دکھائیں گے بھائی جن کیا ڈیوان کی جاری ہے اس کے صرف پچاس ہزار یہ دیکھیں جناب پچاس ہزار کے اندر خوبصور بچے ملیں بچی کا سائے دیکھیں پکری کا ماشاءاللہ کانوں کی لینڈ چیک کر لیں جسامت دیکھ کر لیں ماشاءاللہ ہائٹ مناسب ہے سینہ چیک کریں اس کا ہر لحاظ سے جناب پرفیکٹ اور پیٹ دیکھیں بھی ماشاءاللہ اس کا خوبصور جسامت کے مالک اور یہ ہوانے دکھاتے تھے آپ کو اور دیکھیں پچاس اگر بتائیں ایک اندازہ بتاتا ہوں لوگ صرف دیکھتے ہیں پچاس ہزار ہے اب بچے چیک تو کریں اس کے بچے دکھائیں گے بڑا نرمادی بڑا جی ہاں نرمادی ہے نرمادی تو ڈبر ہڈی کا بچے ماشاءاللہ چیک کریں اگر آپ بارہ بارہ ہزار کے بچے بھی لگاتے ہو تو بھائی یہ سقریبا پچیس کے یہ پچیس کی بکری پڑتی ہے آپ کو دودھ آپ کو پھر ہی مل لائے ٹھیک ہوگئے چلانا اس کو بیٹا دوان ایک بیٹا دکھا دیں ان کو بھائی آرام سکون سے سکون سے کھڑی ہوئے آرام سے یہ بعض بکریہ ہوتی جو بچے کو نہیں پکڑتی کیونکہ گاڑیوں میں لے کر آتے ہیں اس کی خوشبوت سے وہ ناموس ہو جاتے ہیں انہیں کہ ان کو پچھان نہیں پاتے ہیں ایک دو دن میں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کتنے بتا ہے اس کے پچاس پچاس ہزار ٹھیک ہوگیا آپ کو چیک کر لیں یہ پچاس ہزار گئے پچاس کی بتائیں نا بچے پچاس ہزار گئے ماشاءاللہ دو بچوں کے ساتھ اور یہ بچے آپ کے تین مہینے کے در پیمٹ وصل کر دیں گے باگے تو بکریہ آپ کے گھر میں کھڑی رہے گی بریڈ لیتے رو دودھ پیتے رو کیا کہہ رہے ہیں حسین کے ماشاءاللہ کیا سائز ہے کیا خوبصورتی ہے اور کیا جناب اس کی جسام کی بناوٹ ہے چہرہ دیکھو ماشاءاللہ چہرہ بھی دکھائیں گے ماشاءاللہ ہم کو تو آنکھ دیدار کرنے دیار آگے دکھاتے ہیں آپ کو بھی کیا دانتوں میں بھائی ہے دانتوں کے اندر یہ چار ہو گئی ہے اچھے لگی بھی نا بھی بیٹو تیاری بھی ایک ہپتے کی کانی ہے ایک ہپتے کی ماشاءاللہ اب آپ کو خریش شوک کراتے ہیں یہ چیک کر لیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ چہرہ چیک کریں ان کا سو کیا کمال کا سنگھو کا ماشاءاللہ پوزشن چیک کر لیں ایک کمال دیکھیں اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوب صورت پیڑ بنا رہا ہے اس کا ریٹ سنو گا پریشان ہو جاؤ گئی نہیں کرو یا یہاں کہ جیک پوٹ ہے گیا جیک پوٹ جیک پوٹ اوہ تیری خیر جیک پوٹ آ گیا یہ سینہ دکھا رہا ہوں آپ کو گولہ بنا رہا ہے کیا کہنے ماشاءاللہ کیا ڈیمان کر رہا بھائی صرف پینتہالیس ہزار کیا بولا پینتہالیس ہزار جھٹکا لگا مجھے بھی آپ پینتہالیس ہزار کے اندر جیک پوٹ ہی دیکھیں یقین مانی ہے آپ چیز دیکھیں خوبصورتی دیکھیں حسن دیکھیں اوہ اس کا ہوانہ تو چیک کرو یہ جب یہ بن جائے گا ماشاءاللہ اور یہ ڈیلیور کر دے گی بچوں کو پھر ہوانہ چیک کرنا ہے اس کا کیا بات ہے کیا بات پینتہالیس ہزار کے اندر جناب یہ تو نہیں رکے گی انشاءاللہ مال کوئی بھی رکھتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کام آمدنی والے چھوڑے شوکر ہم جیسے لوگوں کے لئے بھائی یہ بہت ضبادر سے ایک موقع ہے ٹھیک ہوگی رب نماز چلانا تو بھرگا بھرگا حالت بھی چاہرے کہ نازو کے کیونکہ مال کارب کافی بڑا پیٹ لے گی گھوم رہی ہے بھائی بچے میرے کار باتین حسن ہے میں دیکھو حسن بول بھی نہیں رہا جو پیٹ کی پرشن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمال تین کا بولے لیکن بھائی غیب قریب اللہ کو بارہ ان کو بھی ایک بتاتے ہیں جہاں سے خرید جاتی ہے اور یہ 45000 کے اندر ٹھیک ہوگی رب نماز آت تو کیا پورے دودھ کی نہرے تم لے کر آگئی ہے منٹی میں چھوڑا نہیں چھوڑا کچھ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا بڑا وجود نہیں ہے جتنا بڑی اس کا ماشاءاللہ ہوانہ مجھے یہاں سے ندر آ رہا ہے زمین سے میں ایک حال میں دو تین انچ کے فاصلے پر رہ گیا ہے یہ اور جو بچہ اس کے ساتھ ہے کمال پٹیرہ بھائی ندر مادی ہے مادی بچہ دودھ آت میں رکھو بھی یہ بتایا دانتوں میں کیا یہ دانتوں میں چار دانتوں میں چار ہے ماشاءاللہ بڑی خفصت کلر کی ہے اور بلکہ جوانے دکھا تھے کیا ڈیمان کر رہے ہو بھائی سینٹالیس ہزار سینٹالیس ہزار کے اندر دیکھیں ماشاءاللہ سینٹالیس ہزار کے اندر یہ ملا ہے اور پہلے اس کا ہمانہ دکھائیں کچھ دوڑ سے جو ہم دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ کیا بات اور اس کے جو پیچھے ٹنکی ہو تو بہت بڑی ہے بھائی نپل کے پیچھے دیکھو یہ یعنی کہ اسٹور کرنے کی ٹنکی بھی اس کے ساتھ تو زبردست ہو گیا سینٹالیس ہزار کے اندر یہ بچے چھوڑنا بیٹھا یار یہ دیکھو یہ بچے کی کولیٹی یقین مانو یار یہ دیکھو یار پیو پٹیرے گنز پٹیری ماشاءاللہ چار موزے بنے ہوئے کانو کی لینچے کر لیں اچھا ہیٹ کے اندر ہے اور چھوٹی ہے بھی تو یار یہ یہی آپ کی قیمت حصول کر جائے گی چیل کے چلانا بڑے اس کو بھی آگے بچے توڑا ہے یہ دیکھیں بھائی سینٹالیس ہزار کے اندر ملے ماشاءاللہ یہ ہوم ٹیلے بھی پھر یہ بھائی کرانچی کے اندر کرانچی دو بھار آپ کا اپنا کراہ ہوگا ٹوکن لازمی بھیجے گا جو بھی جامر پسند آتا جب تک ٹوکن نہیں بھیجیں گے کوئی جامر بھوک نہیں ہوگا ٹھیک ہوگا ایک دفعہ دکھا دیں ماشاءاللہ آپ کو یہ دیکھو بڑے گا تھوڑا چھوڑے بچے یہ ٹھیک ہوگا آپ نواز جاتھا ہمیں شنو ہوگی ماشاءاللہ ایک اور جاتھا نظر آئیے ہمیں دانتوں میں کیا ہے بھائی دانتوں میں چھے دانتوں میں یہ چھے اچھا کیا کتنے ٹائم باگی رہ گیا اس کا اس میں دس بارہ دن ہے اس میں دس بارہ دن ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں صرف پہنٹالیس ہزار پہنٹالیس ہزار کے اندر جناب جاتھا ملی ہو ہوانہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا زبادہ ہوانہ بنے گا جب ماشاءاللہ یہ ڈیلیور کر دی گئے بچوں کو چہرہ دکھا دیتا ہوں خفصت چہرے کے اندر ہے ماشاءاللہ اچھی ہائٹ کٹ کے اندر ہے جسامت بھی ماشاءاللہ زبرداد سے کہا جائے تو آپ کے سامنے ایک ایک چیز میں دکھاتا ہوں تاکہ میرے علاوہ بھی بندہ ہوتا ہے اور جو بول رہے ہیں وہی ہوگا اگر ایسی کو بات ہو تو آپ چیز لے کے مچ گئے گا سمجھ میں نہیں آئے نا تصویر بولو میں تصویر بھیج دوں اس کے پاس تصویر بھیج دیں کہ ویڈیو میں ٹائم کم ہوتا ہے اور اصل میں ان سب کا مال ایک دن آتا ہے اور تین چار مجھ سے ویڈیو بنواتے ہیں تو اس لئے ٹائم کم ہوتا ہے اور سندگی بکری ہیں چار دانتے بعد ہی لگاتے ہیں اس کا سمجھ دوسرا بیان ہے دوسرا ہے لوگ جو سوچتے چھے دانت ہو گئی چوتھا بیان ہے تیسرا بیان ہے بیان اس کا دوسرا ہے صحیح با یہ تو ہم بھی کرانچی والوں کو سمجھانے کوش کر رہے ہیں کہ چار کے بعد جوان ہوتی ہے بھگی اور جب چار کے بعد اس کو کروز کرانا چاہیے یہ چیک کر لیں کیا پتا ہے اس کا بھائی پین تالیس ہزار پین تالیس ہزار تو ہم خاص رب نماز کو بولتے ہیں کہ رب نماز بھائی کوئی منڈی میں آپ کو ایسی چیز نظر آ جائے جو ہمارے شوگین پالنے کا شوک رکھتے ہیں شوک کرنا چاہ رہے ہیں نیا نیا رینج بھی کام ہے اور اصلی نسلی مال بھی ہونا چاہیے تو جناب ان کے لئے مانگا لئے گئے ہیں نگینے دو جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے ایک ماشاءاللہ پٹیرے کے اندر ہے اور ایک کاموری کے اندر خوبصورت اصلی اور نسلی پائنڈوں کے اندر پورے پورے ہیں یہ قریب سے نکھاتے ہیں رب نماز کیا عمر میں بھائی ہے عمر میں ہے تین تین مہینے کا ہے تین تین مہینے کے ماشاءاللہ یہ کمال کی چیز ہے آپ کو قریب سے دکھاؤں کانوں کی لیند دیکھیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سمت تین چار مہینے کا زیادہ نہیں ہوگا ڈیمان کیا کر رہے ہیں پچھپن ہزار پچھپن ہزار کے اندر یہ ملنے والا ہے یقین مانی ہے آپ کو یہ فریم ملنے پچاس ملنے دو جوڑی آنے کے ایک پہ ایک فریم میں کہوں گا کیونکہ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں جو کاموری کھڑا اندر آ رہا ہے آپ کو منڈی کے اندر اس کے آپ ریٹ چیک کریں ستر ہزار روے بتا جائیں گے کانگ دیکھو کانگ لیند چیک کریں کلر چیک کریں ہر چیز سے ہنڈیٹ پرسنٹ یہ دیکھیں اب اگر کوئی ایک لینا چاہے جوڑی کٹھے دینا ٹھیک ہے جی جوڑی لینا چاہے تو یہ دیکھنے پچاس ہزار کتنے ہزار پچھپن ہزار کی جوڑی دیکھیں چیز چیک کرنے یہ یہ ایک کی قیمت سمجھو ایک تو فریم مللا ہے آپ کو یہ چیک کریں ماشاءاللہ کھڑا رہے ہیں دکھا رہے ہیں دکھا دیں چاروں طرف سے اور یہ دیکھیں پچھپن ہزار کے اندر ہے اور کارانچی کے اندر یہ فری ملنے والی آپ کو کارانچی سے باہر آپ کو جو ملے گا آپ پر اپنا ہوگا ٹھیک ہوگی ماشاءاللہ بھائی ناؤمید متوں پریشان بھی ناؤم چاند سب کو ملے گا اگر ایک والا جو ایک کی ریج ہے اس کے پاس ایک لینا چاہتا اس کے لیے بھائی نکال دیا ماشاءاللہ پٹیرہ یہ نر ہے نر پٹیرہ نر آگیا ماشاءاللہ کان دیکھو بربور کان ہے بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتے مہینے کا ہے تین مہینے کا ہے تین چار مہینے کا ہے اس کا کیا مانگ رہے ہو ستائیس ہزار لو جی ستائیس ہزار کے اندر سائٹ چیک کر لیں اس کا یار یہ دیکھیں یہ آپ کم قریب سے دیکھیں کان کھوڑ کو دکھا کان دیکھیں نیچے تک آ رہے ہیں آپ اپنے گھر کی اس کے اوپر مہینہ پندرہ دن کھاوے اس کے اوپر آپ اپنے صحیح طرح پلائی کروگے کھلائی کروگے جو گھر میں آپ پھل کھاتے ہو وہ بھی کھلا دو بچہ کچھا اور اس کے بھی جان دیکھنا وجود بنے گا ماشاءاللہ ستائیس ہزاروں ملے گا ٹھیک ہوگی آگے پھر جی چاہا کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ آگے لائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کان دیکھیں کسی لٹک رہے اس کے مستقیب میں بھائی آپ کا کاروبار بھی کر سکتے ہو یہ سمجھو کمیٹ یہ ہے آپ کی ٹھیک ہوگی ماشاءاللہ خصی دو دانت کا بھکرا بھی آپ کو آگیا ہے قربانی دو ہزار چوٹیس کا اچھے وجود کا ہے خوبصورت پرنٹ کے اندر ہے کلر پرنٹ ماشاءاللہ آؤٹ کلاس ہے اور سائد چیک کر لیں کیا ڈیمان کر رہو بھائی آپ لوگوں نے ہمیں بھی سکھا دیا ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں وجود چیک کر رہے ماشاءاللہ اچھا یہ ہاتھ کا خصی ہے ہاتھ کا خصی ہے چالیس ہزار کے اندر یہ ملنے والا آپ کو چیک کر رہے کانوں کی لہن بھائی رہ کے تو تو نہیں ہوگا لیکن قربانی دو ہزار چوبیس کیلئے کمال ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے چلانا اس کو یہ دیکھو یار یہ دیکھیں ایک آدمی جی کم آمدنی والا کرنا چاہتا قربانی بھائی تو بہت اچھے موقع ہیں ابھی یہ مال ملنے ہیں آگے کا اللہ مال لے گی کیا ہوگا حالات تو بڑے خطرناک بتا رہا ہے جس طرح بھینگائی کا زور چلا ٹھیک ہوگی آج ماشاءاللہ تقریبہ نہیں ہے جو جانور آیا ہے وہ بچے والی آئی ہے دودھ والی آئی ہے کیونکہ ابھی بکرائیت میں ٹیم میں لوگوں کمنٹ آ رہی تھی رب نواز کے پاس بھی ہمارے پاس بھی کہ دودھ والی ہم کو لاتے رہیں سب بکرے لائیں گے تو بھائی ہم لوگ کہاں سے چھوک کر پائیں گے تو رب نواز کے پاس یہ مال آگے انشاءاللہ قربانی کا مال بھی آئے گا جو جانور آپ کو پسند آیا ہے اسکرین شوٹ لے کر آپ رب نواز کو بھیج سکتے ہیں ٹوکر لازوی بھیجئے گا اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں امید ہے ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اپنی کمیٹ سے ہمیں ضرور آگا کیجئے گا اجازہ چاہتا ہوں ان دعاوں کے ساتھ کہ اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے جانوروں کا بہت خیار رکھے گا اپنے شوک کو جا جا کیے گا اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو